اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈیا نائن میرا نام ہے محمد دانیل اقبال دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لام اقبال اوپن انیورسٹی کی جو اڈمیشن لینے کی آخری طریق ہے وہ کیا ہے اور اس میں کتنی ایکسٹینشن ہونے والی ہے اور مزید کب تک داخلے چلیں گے آپ کب تک اڈمیشن کروا سکتے ہیں جرمانے کے ساتھ یا دو گناہ جرمانے کے ساتھ تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ اس بارے میں جان سکیں اور وہ دوست حضرات جن کے حالی میں ریزرٹ آئے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں ریزرٹ کارٹ نہیں ہے کمپلیٹ ریزرٹ کارٹ تو وہ کس طرح ماسٹر میں جائیں گے کس طرح بی اے میں جائیں گے اور کس طرح ایف اے میں جائیں گے تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں گا اس کے علاوہ وہ دوست حضرات جن کے ابھی ریزرٹ ہی نہیں آئے جیسے یعنی کہ ماسٹر کلاسیز کے ریزرٹ نہیں آئے بی ایس کے نہیں آئے اسوسیئٹ ڈگری کے نہیں آئے بی ایٹ کے نہیں آئے ایم ایٹ کے نہیں آئے اس کے بہاب پہ اگر وہ کوئی کورس کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی پرگرام کرنا چاہتے ہیں لامک بال اپنج انویسٹی سے تو وہ کیسے کریں گے آخری طریق تو سر پہ آگئی ہے تو آپ کو میں اس کے بارے میں بھی ہدایت دوں گا آپ نے جو ہے وہ اس کو فولو کر لینا ہے تاکہ آپ اس سمسٹر میں ایڈمیشن کروا سکیں دوستو نمبر ایک پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایڈمیشن کی آخری طریق ہے بینہ کسی بھی لیٹ فیس کے بینہ کسی بھی جرمانے کے دوستو ایڈمیشن کی جو آخری طریق ہے وہ پانچ مارچ ہے یعنی کہ اگر آپ آج ایڈمیشن کرواتے ہیں تو آپ کو صرف پرگرام کی جو فیس ہے وہ ادا کرنی پڑے گی اور کچھ بھی لیٹ چارجز جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گے لیکن چھ مارچ سے لے کے پنہ مارچ تک آپ کو لیٹ فیس دینی پڑے گی لیٹ فیس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کلاسز وائز ہوتی ہے آپ نے اگر چھ مارچ سے پنہ مارچ تک ایڈمیشن کروانا ہے کسی بھی کلاس میں تو آپ کو لیٹ فیس جو ہے وہ پرگرام کی فیس میں جمع کر کے ایڈ کر کے لکھنی ہوگی فارم پہ اور وہ ہی جمع کروانی ہوگی بینک میں ورنہ ابجیکشن لگ جائے گا دوستو نمبر ون کلاس جو ہے وہ میٹرک جس کی لیٹ فیس جو ہے وہ صرف سو روپے ہے اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ بی اے یا بی اے کے مسابی جو کورس ہے جیسے اسوسیٹ ڈگری ان میں دو سو روپے لیٹ چارجز ہوتے ہیں دوستو تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں بی ایڈ بڑی کلاسز بی ایڈ ایم ایڈ ماسٹرز ایم فیل پی ایڈ ان میں پان سو روپے لیٹ فیس جو ہے وہ یونیورسٹی کے چارجز ہیں اگر آپ چھے مارچ سے پنہ مارچ تک ایڈمیشن کرواتے ہیں تو آپ کو یہ لیٹ فیس جو ہے وہ پرگرام کی فیس میں شامل کرنی ہے اور پھر ہی اپنا داخلہ بینک میں جمع کروانا ہے دوستو اس کے علاوہ ابھی تک یونیورسٹی نے پنہ مارچ جو ہے وہ ایکسٹینشن کے ساتھ دے دی ہے جلدی ویب سائٹ پہ بھی آ جائے گی جلدی جو شوشل میڈیا پہ تو آ گئی ہے دوستو اس کے بعد اس کے بعد آخر کیا کوئی ایکسٹینشن ہوگی تو جی ہاں بالکل ہوگی لیکن یہ بہت ہی خطرناک سی ایک بات ہوگی ہے کیونکہ اس میں دن بھی کام ہے اور اس میں دو گناہ لیٹ فیس چارجز شامل ہے دوستو اس کے بعد جو ایکسٹینشن ہوگی وہ سولہ مارچ سے بائیس مارچ تک ہوگی جو کہ فیوچر میں ہوگی جس کا میں آپ کو پہلی بتا رہا ہوں تو یہ بائیس مارچ تک ہوگی اور اس میں دو گناہ لیٹ فیس جنہی کہ اگر میٹر کلاس کی لیٹ فیس جو چھے مارچ سے پناہ مارچ سوڑ پہ ہے وہ دو سو ہو جائے گی اسی طرح انٹرمیڈیٹ اور بی اے کلاس کی جو دو سو ہوگی وہ چار سو ہو جائے گی اسی طرح بڑی کلاس کی جو بی ایٹ ایم ایٹ اور ماسٹر اور پی ایس ڈی وغیرہ ایم فیل ایم ایس ان کی جو لیٹ فیس ہے وہ فائیف انڈر ہوتی ہے اور سولہ مارچ کو یہ ہو جائے گی ہزار پہ اور بائیس مارچ تک یہ ایڈمیشن چلیں گے دگنا جو دگنی لیٹ فیس ہے اس کے ساتھ اس کے بعد کوئی بھی ایکسٹینشن نہیں ہوگی بھئی میں آپ کو واضح کر دوں بائیس مارچ کے بعد کوئی بھی ایکسٹینشن نہیں ہوگی اگر آپ نے ایڈمیشن کروانا ہے تو کروالو نہیں کروانا تو آپ کی مرضی ہے اب نمبر ون پہ وہ سٹوڈنٹ جو کنٹینیو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا جو بھی سمسٹر بیجنا ہے آر ڈیڈی وہ لامک بالوپ انیورسٹی میں پار رہے ہیں پہلا سمسٹر آٹم میں بیجا ہے اب دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان جو بھی جانا ہے انہوں نے ہر صورت اپنا ایڈمیشن بیجنا ہوتا ہے فروری سے مارچ یا اپریل تک جو بھی سسٹم چلتا ہے اب مارچ تک چلے گا تو آپ نے بائیس مارچ سے پہلے پہلے اپنے ایڈمیشن بیجنے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا یا وہ جو ہے وہ ڈیلے کرتے ہیں ان کا تو کوئی بھی سرٹیفکیٹ نہیں لگنا ان کے تو کوئی بھی ڈاکومنٹس نہیں لگنے کوئی بھی تصویر نہیں لگنی صدا فارم نکالیں فیل کریں فیز کے ساتھ بینک میں جمع کروا دیں آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے کنٹینیو سٹوڈنٹ والے جو ہے وہ ڈیلے مت کرو نہیں تو آپ کو جو بھی بگننا پڑے گا وہ آپ کو پتہ لنگ جائے گا بہت جلد دوسرے نمبر پہ وہ سٹوڈنٹ جو کہ فریش سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی کلاس میں پہلی مرتبہ داخلہ لیتے ہیں کسی اور یونیورسٹی کسی اور بور سے لمک بال کی طرف آتے ہیں اور پہلی بار داخلہ لینا چاہتے ہیں تو بھائی آپ کے لیے یہی ہدایات ہیں کہ بائیس مارچ سے پہلے پہلے آپ نے اپنے ایڈمیشن کروا لینے ہیں اس کے بعد کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی ابھی جو ایکسٹینشن ہوگی وہ چھ مارچ سے پناہ مارچ تک ہے اس میں لیٹ فیس ہوگی اور لیٹ فیس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں فریش سٹوڈنٹ کے جو ہے ایک فوٹو لگنی ہے ایک آئیڈی کارٹ کی یا بے فرم کی کاپی جو کہ ٹیسٹ ہوگی اس کے علاوہ ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس لگنے ہیں تمام طرح ڈاکومنٹ ٹیسٹ ہوں کے نیٹ کی آپ نے کوئی بھی پرنٹڈ کاپی نہیں لگانی یہ مسٹیک آپ نے نہیں کرنی باقی کوئی بھی امپورٹنڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے جو آپ لگانا چاہے جیسے ڈومی سیل ڈومی سیل کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے دوستو اس کے علاوہ وہ دو سزرات جن کا حال ہی میں لامک بالوپر یونیورسٹی کا ریزرٹ ہے جیسے ایف اے کا یا بی اے کا ریزرٹ ہے کیونکہ وہ کافی لیٹ آئے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ریزرٹ کارٹ آئے گا تو وہ ماسٹر میں جائیں گے بی اے والے بہت پریشان ہیں کہ میرا ریزرٹ کارٹ میرے ہاتھ میں آئے گا تو اس کو ٹیسٹ کروا کے لگاؤں گا تو دوستو آپ کو یونیورسٹی جو ہے وہ ویب سائٹ پہ بھی کمپلیٹر دیتی ہے بہت سے حضرات کو نہیں پتاتا تو وہ ایک بار ویب سائٹ پہ کمپلیٹر چیک کر لیں جس کو پرونشنل سرٹیفکیٹ کہتے ہیں تو وہ آپ نے چیک کر لینا ہے ڈی ایم سی یا جو بھی آپ اسے کہتے ہیں جس نام سے بھی پکارتے ہیں تو بھئی اس کو چیک کر لینا ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کا آگیا تو اسے پرنٹ کروائیں اپنا ایمیشن کروائیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا اب وہ حضرات جن کا آن لین بھی نہیں آرہا جن کا گھر پہ بھی نہیں آرہا بھئی آئی نیرا تو کیسی یونیورسٹی ہے ایمیشن کی ڈیٹ آخری سر پہ کھڑی ہے لیکن ابھی تک ریزرٹ کارٹ نے کس طرح ماسٹر میں جائیں کس طرح جائیں تو یار میں آپ کو پہلی کہہ چکا تھا ریزرٹ سے پہلے بھی کہ آپ نے فوری طور پہ اپنی ڈگری اپلائے کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو مسئلہ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی حضرات کے ساتھ تو جتنی جلدی اپلائے کر دیں گے جو ریزرٹ کے بعد اتنی جلدی آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اگر اپلائے کرتے ہیں تو سرٹیفکیٹ ملنے میں ایک منت سے زیادہ لگ جائے گا اور بائیس لاسٹ ہے اس کے بعد کوئی ایکسٹینشن نہیں تو اب کیا کریں گے تو اب آپ پہلی تو سرٹیفکیٹ اپلائے کریں اس کے دو ویک کے اندر آپ کو کمپلیٹر بیجتے ہیں وہ آپ کو فوری طور پہ مل جاتا ہے تاکہ آپ اڈمیشن لے سکیں اگر وہ بھی نہ ملے ان کیس وہ بھی نہ ملے اور ڈیڑھ گزرتی جا رہی ہے تو آپ بینا کسی ریزرٹ کارٹ کے اپنا اڈمیشن ماسٹر کا بیج دیں کیونکہ آپ پاس ہیں جب بھی وہ آئے گا ریزرٹ کارٹ تو اوبجیکشن میں بیج دیجئے گا اوبجیکشن لگنے دے لیکن اڈمیشن بیج دیں تو اوبجیکشن میں کلیر کرنے کے لیے آپ کے پاس ہوں گے پورے دو ماہ اب سے دو ماہ سے زیادی ہوں گے لیکن میں اب سے بتا رہا ہوں کہ دو دھائی ماہ سے زیادہ آپ کے پاس وقت ہوگا اڈمیشن بیجیں ریزرٹ کارٹ جو ہے وہ ڈگری جو ہے اپلائے کر دیں اور جب آئے گی وہ اب اوبجیکشن میں دے دیجئے گا ٹینشن کس بات کی دوستو اب ایسے دوست حضرات جو ریزرٹ کا ہی ویڈ کارنے جیسے سوسیہ ڈگری بی ایس ماسٹر اور بھئی ان کا تو ریزرٹ ہی نہیں آیا تو یہ کیسے بائیسے پہلے پہلے اڈمیشن لے سکتے ہیں اور ان کے ریزرٹ جو آنے ہیں وہ دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے میں آتے ہیں کس طرح یہ ایڈمیشن لیں گے تو امید ہے کہ آپ کے دس دنوں کے اندر ریزرٹ آنے شروع ہو جائیں گے اور آپ نے ان کی بہا پہ جو بھی ایڈمیشن لینا ہے لامک بال اوپن انیورسٹی میں وہ آپ لے سکیں گے لیکن آپ کو پہلے سی میں بتا دوں کہ جیسے ہی ریزرٹ ہے ویسے ہی آپ نے ڈگری کے لیے اپلائے کر دینا ہے ڈگری ملے یا نہ ملے اونٹی ٹائم آپ نے ایڈمیشن بیج دینا ہے اور جب مل جائے گی ڈگری یا سیٹیفکیٹ یا کمپلیٹر اس کی بہا پہ آپ نے اپجیکشن کو کلیر کر لینا ہے تو یہ اڈوانس چلیں گے تو بہتر ہے تو دوستو یہ آپ نے ایکٹیو رہنا ہے اب جو دن ہے وہ آخری دن چاہ رہے ہیں اس کے بعد کوئی بھی ایکسٹینشن نہیں میں پھر بیان کر دوں اب جو ایکسٹینشن ہے وہ چھ مارچ سے پناہ مارچ ہے وہ لیڈ فیس کے ساتھ ہے سنگل لیڈ فیس اس کے بعد دو گناہ لیڈ فیس ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ فائملی جو اڈمیشن ہے وہ کلوز ہو جائیں گے اس کے بعد ہو سکتا ہے یونیورسٹی کوئی نہ کوئی آپشن کرے یا نہ کرے یہ دیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی بے ہو سکتا ہے سپیشل اڈمیشن آئے لیکن وہ دو گناہ فیس کے ساتھ ہوں گے تو وہ تو بہت ہی مہنگا پڑ جائے گا تو آپ نے اگر اڈمیشن کروانا ہے تو ایکٹیو ہو جائیں اور اپنے اڈمیشن بیجنا شروع کریں بے شک اوبجیکشن لگوالیں لیکن بیج دیں تاکہ دوہزار انیس میں آپ کا اڈمیشن ہو جائے باقی امید ہے کہ تین چار سیچویشن جو میرے سامنے آ رہی تھی اس کو میں نے لکھ لیا اور اس کے حساب سے میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے اپنے اڈمیشن بیج دیں بھئی بیج دیں بلکل جن کے اڈمیشن بیجنے والے یار بیج دیں میں آپ کو فائنلی کہہ رہا ہوں کہ جن کے اڈمیشن بیجنے والے ہیں آپ بیجنا شروع کریں تاکہ آپ کے اڈمیشن ہو سکیں اس کے بعد اگر ڈیٹ گزر گئی تو آپ کے اڈمیشن نہیں ہوں گے تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ